اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظہ ایمان میں رکھیں اچھا جی آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے ڈیپ کلیننگ یعنی کہ کچن کی ڈیپ صفائی کچن تو ڈیلی صاف ہوتا ہے لیکن جو ہفتے میں ایک دفعہ یا پندرہ دن بعد دیپ صفائی ہوتی ہے آج وہ میں کرنے لگی تھی تو میں سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے چلے بینہ وقت کو ضائع کیے ہوئے تو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج آج بسم اللہ الرحمن الرحمن سے کرتے ہیں اپنا کام شروع یہ لیمن میکس ہے یہ ہر کچن میں موجود ہوتا ہے کچھ بھی باہر سے چیزیں نہیں لی ساری کچن کی ہیں ٹھیک ہے ایک سے دو چمچ یہ ڈال لینا ہے یہ دو چمچ صرف ڈال لیے میں نے میٹھا سوڈا یہ میٹھا سوڈا ہے جی یہ ساری چیزیں میرے کچن میں موجود ہوتی ہیں اب میں ڈال لیوں بلیج یہ کپڑوں والی بلیج ہے یہ دو چمچ بلیج ڈال رہی ہوں آپ جائے گا سرکہ دو چمچ سرکہ نہیں ہے تو لیمن کا جوس ڈال دیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ اب کرنا ہے میکس اب ساری چیزوں کو میکس کر لینا ہے اور میں یہاں پہ بتاتی چلوں کو پانی نیم گرم ہے ٹھیک ہے سرکہ نہیں ہے تو لیمن ڈال دیں ایک سوٹی کپڑا لینا ہے اور سپانچ لینا ہے سپانچ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں رنگ اٹھا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چائے ابلی ہوئی ہے دودھ ابل بھی جاتا ہے چائے ابل جاتی ہے تو دوبارہ چولہ جلاتے ہیں تو پھر وہ سارا کچھ جل جاتا ہے یہ دیکھیں جی کتنی چکناہٹ جمی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں جب چیز فرائی کرتے ہیں تو سٹیم اوپر کو جاتی ہے یہ ہود اپنی طرف کھینچتا ہے تو وہ چکناہٹ دیکھ رہے جم گئی ہے دیکھیں کتنی میل نکل رہی ہے یہ دیکھیں یہ عید پہ میں نے کچھن ساف تو کیا تھا لیکن ہود کو اس طرح سے ساف نہیں کیا تھا کیا تھا لیکن اتنا ڈیپ نہیں ساف کیا تھا کچھن تو ڈیلی ساف ہوتا ہے لیکن یہ دیوارے جو بچاری ہیں نا یہ اکثر اگنور ہو جاتی ہے لیکن ہفتے میں ایک دفعہ ساف کر لینی چاہیے یہ دیکھیں جی جو مکچر میں نے بنایا ہوا تھا یہ سارا اس کے اوپر میں نے ڈال ہے اور یہ دیکھیں کیسے پیگل گیا ہے یہ چھوٹا سا برشویں نے کچھن میں رکھا ہوا ہے اس کی مدد سے چلے اچھی طریقے سے ساف کرنا ہے یہ دیکھیں جی کتنی گندکی نکل رہی ہے یہ چھوٹی موٹی چیزیں کچھن میں رکھنی چاہیے یہ دیوارے بھی اچھی طریقے سے ساف کرنی ہے تو شلفے تو ہم اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں لیکن دیوارے اکثر اگنور ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں کتنا نیٹ کلین ہو گیا ہے یہ دیکھیں پہلے بھی میں نے آپ کو اس کی لک دکھائی تھی اب دیکھیں کتنا ساف ہو گیا ہے اور میں نے اپرل لگایا ہے کیونکہ پانی میں بلیج ہے بلیج سے کپڑوں کا رنگو تر جاتا ہے دیکھیں جی کتنا ساف ہو گیا ہے کتنا نیٹ ہو گیا ہے چمک رہا ہے کچن ساف ہے تو سارا گھر ساف ہے اڑکی جالیاں کو بھی میں نے اچھے طریقے سے ساف کر لیا ہے برش کے ساتھ جالیاں لگا دی ہیں اب میں نے کیبنٹ کو بھی کپڑے یا سپانچ کی مدد سے اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے کچن میں رہا ہو چکا ہے ساف تو یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اللہ حافظ موسیقی